تو دوستو چھوڑیے دوسرے ایکٹس اور دیکھئے انٹرسٹنگ فیکٹس کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ڈاگ اور کیٹس کے بارے میں چند ایسے فیکٹس جسے جاننے کے بعد آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے تو کرتے ہیں گیم سٹارٹ ڈوگ ایک ایسا پہلا جانور تھا جسے انسانوں نے پالتو بنایا لیکن یہ اصل میں ڈوگ نہ ہو کر ایک بھیڑیا تھا تو یہ بھیڑیا پالتو ڈوگز میں بدلا تو چلیے جانتے ہیں آج سے قریب چھے کروڑ سال پہلے ایک نیولی جیسے جانور تھا جس کو نام دیا گیا میاسکس کچھ میلین سے آگے جانے پر جو میاسکس کی نسل سامنے آئی وہ تھی سینوڈکٹس اور سینوڈکٹس کے بعد جو نسل سامنے آئی وہ تھی دوماکٹس یہ نسل کسی چھوٹے کتے جیسی تھی اور میلین سال کے بعد اس میں تبدیلی کا آنا شروع ہوا بھیڑیوں یعنی کے والز میں آج سے قریب تیس ہزار سال پہلے جب انسان شکار کرتا تھا تو انہوں نے بھیڑیوں کی کچھ اقسام کو دیکھا جیسے کہ ان کا انسانوں سے نہ ڈرنا اور بس پھر اسے انسانوں نے پالنا شروع کیا تو یہ پھر بعد میں دیوال پہ ہو کر آج کی ماندر ڈوگز میں تبدیل ہو گئے بلیاں ہمارے گھروں میں پلنے والی عام جانور ہیں جو بعض اوقات خود ہی آ کر گھر میں رہنے لگتی ہیں اور اہل خانہ سے اپنے آپ کو مانوس کر لیتی ہیں بلیوں پر کی جانے والی ایک جامع تحقیق سے معلوم ہوا کہ انسانوں نے بلیوں کو گریلوں نہیں بنایا بلکہ یہ خود اپنی مرضی سے انسانوں کے گھروں میں رہنے کی آدھی بنی کسی بھی جانور کی فطرت کے تبدیل ہونے میں اس وقت کے جغرافیہ حالات موسم اور دیگر عامل کا ہاتھ ہوتا ہے اور فطرت میں ارتقاء کا یہی عمل کئی نصروں تک جاری رہتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے زرافیہ کی گردن اونچے درختوں سے پتے کھانے کے باعث لمبی ہوتی گئی اور کئی سو سال کے بعد یہ ارتقاء زرافیہ کا خاصہ بن گیا جو ہمیں اب زرافیہ کی مجودہ نسل میں نظر آتا ہے ایک عام خیال تھا کہ جنگلی بلیوں کے اپنے فطرت تبدیل کر کے انسانوں کے دوست اور گھریلو بننے کا سبب انسان ہیں جنہوں نے زبردستی بلیوں کو گھروں میں قید کیا تاہم تحقیق نے یہ خیال غلط ثابت کر دیا ہے بلیوں پر کی جانے والی اس تحقیق کے لیے مہرین نے دو سو ایسی بلیوں کی باقیات کا تجزیہ کیا جو نو ہزار سال کے طویل عرصے میں مختلف ادوار میں بیدا ہوئیں ان میں قدیم مصر میں فرائین کے ساتھ ہنوت کی جانے والی بلیاں قدیم روم میں پائی جانے والی بلیاں اور افریقہ کی جنگلات میں پائی جانے والی جنگلی بلیاں شامل ہیں مہرین نے بلیوں کے ان رکعہ زیاد پر کی جانے والی طویل تحقیق سے معلوم کیا کہ آپ سے آٹھ ہزار سال قبل بلیوں نے کھانے کی تلاش میں کھیتوں کی جانب جانا شروع کیا یہاں سے انسان اور بلیوں کے درمیان اجنبیت کی دیوار گرنا شروع ہو گئی اس وقت کھیتوں میں چونوں کا پھرنا بھی عام بات تھا جن کا پیچھا کرتے ہوئے بلیاں انسانوں کی عبادیوں میں بھی پہنچاتے تھیں تحقیق کی سربراہ کلاڈیو آٹھنی کا کہنا ہے کہ یہی وہ مرحلہ تھا جب انسانوں اور بلیوں کے درمیان تعلق قیم ہوا اور یہ ایک دوسرے سے مانوس ہونے لگے ان کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ انسانوں نے بلیوں کو پکڑ کر گھر میں قید کر لیا جس کے بعد وہ اہستہ اہستہ گھریلو ہوتی گئیں یہ بلیاں ہی تھیں جو خود انسانوں کی زندگ میں داخل ہوئیں بلیوں کے دی اینے کا تجزیہ کرنے کے بعد مہرین نے بتایا کہ جنگلی اور گھریلو بلیوں کی جینس میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا دونوں میں صرف ایک چیز مختلف ہے کہ جنگلی بلیاں دیگر چھوٹے جانوروں بلیوں اور انسانوں کو پرداشت نہیں کرتی تاہم یہ عادت بھی ذرا سی رد و قد کے بعد تبدیل ہو سکتی ہے اور جنگلی بلیاں وہ آسانی گھریلو میں ہول میں ڈھل سکتی ہیں مہرین کے مطابق پندرہ سو قبل مسیح میں قدیم مصر میں بلیاں پالنے کا رواج اس لئے پڑ گیا کیونکہ بلیاں انسانوں سے نرمی کا برتو کرتے تھی اور بہت جلد ان سے گھل مل جاتے تھی بعد ازاں یہ بلیاں بحری سفر پر جانے والوں کی ضرورت بھی بن گئیں جو انہیں جہاز میں اس لئے ساتھ لے جاتے تاکہ بحری جہاز کو چوہوں کی دست بارتے سے محفوظ رکھا جاتے مہرین کا کہنا ہے کہ یہ تحقیق انسانوں اور بلیوں کے درمیان بضبوط تعلق کو زہر کرتی ہے جو کہ بہت قدیم ہے اور اس میں دونوں کی رضا مندی بھی شامل ہے تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو آساند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کر دینا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا